بلتان انتظار کی کھڑیاں اب خطا سب اپنے اپنے موبائل فون نکالے اور اس کی لائٹس آن کر دیں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سامنے سیڑھیوں پر ادھر دائے طرف یہ خواتین سامنے بائے طرف پیچھے تک کیونکہ اب جس کو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں انشاءاللہ آج سے چند ہفتوں کے بعد انہوں نے ایک بار پھر وزیراعظم پاکستان کا حلف اٹھا رہا ہے وہ جو اپنی قوم کے لیے ٹٹ کے کھڑا ہے اور انشاءاللہ ہمیں تمام پاکستانیوں کو وہ حقیقی آسادی دلوائیں گے کیونکہ انہوں نے سیاست میں آتے وقت اپنی قوم سے یہ وعدہ کیا کہ نہ عمران خان اللہ کے سوا کسی کے سامنے چھکے گا اور نہ ہی اپنی قوم کو چھکنے دے گا تو وعدہ پورا کیا ملتان تو میرے ساتھ مل گئے پاکستان کی آن ہے آپ پاکستان کی شان ہے آپ پاکستان کی جان ہے آپ امپورٹڈ حکومت کے لیے توفان ہے آپ پاکستان کی پہچان ہے آپ پاکستان کے خان ہے آپ انشاءاللہ وزیر آزم امران خان ہے متجان ہے آپ یہ سبی جائب نا تھی یہ جاہاں چاپنا تا یہ زبی جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا جب سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا جب سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا نازے حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا نازے حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو ہوں اللہ 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 ملتان آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ شاندار استقبال میں خاص طور پر جس تعداد میں میری ملتان کی بہنیں نکلی ہیں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں میرے پاکستانیوں کبھی بھی دنیا میں کوئی انقلاب کامیاب نہیں ہوتا جب تک اس قوم کے نوجوان اور اس قوم کی خواتین انقلاب میں شرکت نہیں کرتی اور یہ جو انقلاب انشاءاللہ یہ جو انقلاب آ رہا ہے میں ہمیشہ دعا کرتا تھا اللہ سے کہ اللہ ایک دن میری قوم کو جگہ دے اور اس کو اس میں اتنی شعور پیدا کر دے اور اتنا اس قوم کو بیدار کر دے کہ وہ کبھی وہ کبھی کسی مافیا کے سامنے چور اور ڈاکوں کے سامنے یا کسی سوپر پاور کے سامنے اپنا سر جھکائے تو اللہ نے میری دعا پوری کر دی اس عمر میں میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں جب یہاں آ رہا تھا تو بار بار مجھے پیغام آیا کہ عمران خان آپ کی جان خطرے میں آگے شیشہ لگا لو میں آج اپنے پاکستانیوں کو اور خاص طور پر نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں میرے نوجوانوں بڑی غور سے آپ نے میری بات سننی ہے دیکھیں دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے اللہ کہتا ہے جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھیں اور میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں خوف مرنے کا خوف سلط کا خوف اپنی رسک یا نوکری جانے کا خوف یہ ایک بڑے انسان کو ایک چھوٹا سا انسان بنا دیتا ہے جس نے بھی آج تک دنیا میں کوئی بڑے کام کیے اور پاکستانیوں آپ نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں لوگوں کو آزاد کر دیا خوف سے آزاد کر دیا پیسے کی لالک سے آزاد کر دیا میں کی پوجا کرنے والوں کو بڑے انسان بنا کے بڑی سوچ دے دیتی اور وہی لوگ جن کی حیثیت نہیں تھی دنیا کی انہوں نے امامت کی ملتان یہ غور سے سن لو آج تک کوئی بڑا بزنس مین نہیں بنا جو نقصان سے ڈرتا ہو آج کسی فوجی نے بڑے تغمیں نہیں لیے جو موت سے ڈرتا ہو کرکٹر بھی جو کرکٹر ہارنے سے ڈلتا ہے اسے چیتنا نہیں آتا جس بیٹسپین کو تیز بولر سے گیند لگنے کا خوف ہوتا ہے وہ بڑا بیٹسپین نہیں بنتا جس دنیا کے پہلے انسان نے دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ کے اوپر چلا تھا ماؤنٹ ایوریس کے اوپر جب ایک ہیڈمنڈ ہیلری چلا تھا تو اس سے پہلے جنہوں نے بھی کوشش کی تھی اس پہاڑ پہ چڑھنے کی یا وہ مر گئے تھے اور یا وہ فیل ہو گئے تھے تو جب پہلے انسان نے سب سے انچے پہاڑ پہ چڑھا تو اپنے خوف کے اوپر قابو پایا تو میں آج اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمیں کرپٹ اور بزدل حکمرانوں نے خوف دلوایا ہوا ہے کہ جب تاکہ اب امریکہ کے چوتے پولش نہیں کریں گے اب آگے نہیں بڑھ سکتے یہ وہ لوگ جو اس ملک میں زیادہ ہماری ملک کی زیادہ سے زندگی میں اس طرح کے حکمران رہے ہیں جنہوں نے سوپر پاور کے سامنے گھٹنے دیکھے اپنی قوم کی آزادی کو اپنی آزادی کھوئی اپنی عزت کھوئی سلط ملی ہمیں پاکستانیوں کو حکمرانوں کی وجہ سے تو میں آج وہ پاکستانی جو پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا تھا مجھے ہمیشہ اس چیز کی تکلیف ہوتی تھی کہ ہم عظیم لوگ ہیں لیکن اوپر ایسے حکمران ہیں جنہوں نے اس قوم کو ایک عظیم قوم نہیں بنے دیا تو میں نے یہ اللہ سے کہا تھا کہ اللہ جب بھی مجھے موقع ملے جب بھی تم مجھے موقع دے گا سب سے پہلے میں اپنی قوم کی عظمت کو اٹھاؤں گا اس کی عزت کو اوپر کروں گا کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں چھکنے دوں گا اور پاکستانیوں اسی لیے اسی لیے یہ سادش کی گئی سادش کی کس نے تیس سال سے جو اس ملک کو لوٹ رہے تھے جن کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے جنہوں نے پوری کوشش کی میرے سے کہ میں ان کو این آر او دے دوں یعنی کہ جنرل مشرف کی طرح ان کے کرپشن کیسز ختم کر دوں پوری کوشش کی کبھی لانگ وارچ ہر قسم کی بلیک بیل اسیمبلی میں برا بلا میڈیا کے پر برا بلا ذاتیات گھٹیا قسم کی زبان ہر بار کہ جی کل گیا تو پرسوں کے صرف ایک مقصد تھا ان کا کہ میں ان کے کرپشن کے کیسز ماف کر دوں یاد رکھیں جب یہ دونوں گیارہ سال انہوں نے باریوں لی تھی دونوں پاٹیوں نے تو جنرل مشرف نے جو انہوں نے کرپشن کی تھی اپنے پہلے گیارہ سالوں میں اس نے ان کے سارے کیس ماف کر دی ہے ایم آر او دیا دونوں باہر بھاگے ہوئے تھے واپس آئے اور پھر دس سال دونوں نے اس ملک کو لوٹا ہمارا ملک کا کرزہ چار کو نہ زیادہ پڑا چھ ہزار ارب سے ہمارا ٹوٹل کرزہ تیس ہزار ارب پہ پہنچا اور پھر جو کرپشن کے کیسز ان کے دور میں بنے تھے انہوں نے میرے اوپر پوری مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی کہ میں ان کے کرپشن کیس ماف کروں تو ملتان مجھے یہ بتاؤ ذرا یہ مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ کیا مجھے ان کے کرپشن کی کیس ماف کرنے چاہیے تھے اگر میں ان کے کرپشن کے کیسز ماف کرتا اس کا مطلب کہ میں اقتدار میں ایک نظریہ کے لیے نہیں آیا تھا میں انصاف کی تحریک چلانے نہیں آیا تھا اس کا مطلب میں بھی کرسی کی سیاست کرنے آیا تھا جس طرح جنرل موشرف نے اپنی کرسی بجانے کے لیے ان کو ماف کیا تو انہوں نے پھر سازش کی لنڈن میں جو بگوڑا بیٹھا ہوا تھا ویسے نون لیگ والو نون لیگ والو مجھے ایک جواب دے دو کبھی کبھی نون لیگ والو اگر سن رہے ہو مجھے اس کا جواب دو مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ کبھی بھی کوئی انسانی معاشرہ کبھی کیدر کو بھی لیڈر مانتا ہے مجھے ایک جنرل مانتا ہے اگر سن رہے ہو تو خدا کے واسطے مجھے جواب دو کبھی کیدر لیڈر بن سکتا ہے پہلے مشرف کا دور مشرف نے جب اس کو جیل میں ڈالا تو آسف زرداری نے کہا کہ اٹک جیل میں ابھی آسف زرداری اتحادی ہے اس کا اس کی سٹیکمنٹ تھی کہ ہٹک میں جو جیل میں نواز شریف تھا وارڈ ٹیشو پیپر ختم ہو گیا اس کے آنسوں سے رو رو کے ملتے کریں کہ مجھے باہر بھیج دو اور مشرف نے اترا ظلم کیا اس کے کرپشن کیسز روکے اس کو باہر بھیج دیا باہر جا کے جھوٹ بولا کہ کوئی معاہدہ کر کے نہیں آیا وہ پھر معاہدہ سامنے آ گیا آٹھ سال کے بعد شرم بھی نہیں آئی شرم بھی نہیں آئی جھوٹ بول کے اس پاری پھر جھوٹ بول کے دراما کر کے میں جی بہت بیمار ہوں ہمیں بتایا گیا کہ یہ تو شاید چہارج میں بھی نہ بیٹھ سکے اتنا بیمار ہے ہماری وزیر شیرین مزاری اس نے جب بیماریوں کا سنا وہ رونا شروع ہوگی کیابنٹ میں کہ جی بچارے کو جانے دیں دیکھیں نا اس کا حال دیکھیں شکل دیکھیں اس کی کئی بچاری بڑی خواتین نے جب جس طرح کی وہ شکل بناتا ہے رونے والی انہوں نے بھی کہا جی دیکھیں خدا کے واسطے اس کو جانے دیں وہ چلا گیا پائے جیسے ہی جہاز پہ جڑا ایک نیا نواز شریف آگیا بیماری ختم ایسے سیڑھیوں پہ جڑا کیسے لگ رہا تھا کہ اولمپکس کے لیے ٹریننگ کرنے کے لیے اور جیسے ہی لندن کی ہوا لگی تو اس کے بعد نواز شریف وہاں بیٹھ کے ایک سیاستدان بن گیا تو میں نون لیگ والوں تمہارے سے آج پوچھتا ہوں خدا کے واسطے مجھے سمجھا دو کہ ایک جھوٹا آدمی عدالت میں جس کو سزا دی ہوئی ہو جو اربو روپے کے گھروں میں رہتا ہو جس کے بیٹے کہیں کہ ہم اربو روپے کے گھر میں رہتے ہیں لیکن ہم جواب دے اس یہ نہیں کہ ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں کیسے نون لیگ والوں آپ اس آدمی کے پیچھے چل سکتے ہو کیسے چل سکتے ہو اور پھر یہاں بیٹھاتا چھوٹا بھائی چیری پلوسن موسیقی 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 ہیں کون ملا ان کے ساتھ اور کون ان کے ساتھ مل گیا جس وقت جس کے اوپر آج کل بات ہو رہی ہے اس کی قیمت بڑھانے کے لیے یہ کبھی بھی نہیں ہوا یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ یہ اتنی ڈرپوک حکومت ہے ڈر رہے ہیں کہ فضل الرمان کی قیمت بڑھائی جائے اور پیٹرول کی اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ بلاو تاکہ وہ فوجیوں فوج میں بڑے قیمت بڑھانے پر یہ حال ہے آج تو ان ساروں نے مل کے سادش کی ساتھ ان کے مل کے امریکہ اور امریکہ کے اندر ان کا یہاں جو ایمبسی ہے وہ ہمارے لوگوں سے ملنے شروع کر دی ہے جو سب سے پہلے لوٹے ہوئے تھے وہاں سے سادش شروع ہی ویسے ملتان مجھے یہ بتاؤ آپ در آج مجھے یہ بتاؤ کہ جنوبی پنجاب سے اتنے زیادہ لوٹے کیسے نکلے ہیں جواب دے ہیں لوٹے آپ نے اتر سے کتنے ہیں اتنے زیادہ لوٹے جنوبی پنجاب سے نکلے ہیں اور آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سب کو ڈسکولیفائی ہو گئے ان سب نے مل کے سازش کی آٹھ مارچ کو ایک امریکی انڈر سیکری آف سٹیٹ ڈانرل لوس کا نام تھا پاکستانی امبیسٹر کو بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اگر تم نے امران خان کو عدم اعتباد میں نہ شکست دی تو پاکستان کے اوپر مشکل وقت آ جائے گا دمکی دی اور کہتا کہ اگر امران خان کو آپ نے ہٹا دیا تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا میرے ملتحر کے لوگوں کیا آپ کو امریکنوں سے معافی کی ضرورت ہے اس قوم کو اس قوم کو اس لیے کسی سے معافی کی ضرورت نہیں کہ خطار قوم ہے لڑوں سے میرے دل میں دیکھوں آگوں اس کو دکھتا اپنا خواب تم کو لگتا ہوں میں کیا آگا لیکن جو اس ملک پہ ہماری بدقسمتی سے آشرفیہ ہے وہ ڈر گئے وہ ڈر گئے اور انہوں نے پوری شرکت کی اس ملکی ایلیٹ نے ایک بائیس کروڑ کے منتخب کیے ہوئے پرائیم منسٹر کو انہوں نے سب نے ملک کے سادش سے ہٹایا اور ان سب نے یہ سمجھا کہ اب تحریک انصاف اور عمران خان کی قبر کھد گئی ہے اور اب اس پارٹی کو اللہ حافظ کہہ دو لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور دوسرا پلان اللہ بناتا ہے اور کامیاب ذرویق ہوتا ہے میرے اللہ کا پلان ہی کچھ اور تھا اس نے بجائے تحریک انصاف کو انہوں نے جو دفن کرنے کی کوشش کی اس نے ساری میری پاکستانی قوم کو جگا دیا قوم کو بردار کر دیا اور وہ پاکستانیوں آپ جو شرکت کر رہے ہیں یہ آج یاد رکھ لیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آ رہا ہے اب یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے اوپر تیس سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے تیس سال سے جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اب ان کی قبریں خود رہی ہیں ان کا وقت ہے ان کا وقت ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس ملک کی سیاست پہ جو دو خانداروں نے بلکہ اور بھی ڈیزل کے بھی خاندار نے جنہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا ان سب کا وقت ختم ہو گیا یہ قوم آج جاگ جھوٹی ہے قوم جاگ گئی ہے اور انشاءاللہ اسلام آباد میں یہ جو عوام کا سمندر آنے والا ہے ملتان آپ پیارو اسلام آباد کریے یہ میرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے چاہیہ پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے تیرا پاکستان ہے چاہیہ پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پر گ door readiness تو ملتان سنے ذرا ہوا کیا پھر کیونکہ آج میرا آخری جلسہ ہے اسلام آباد مارچ سے پہلے اس لیے میں ذرا تھوڑا آپ کو سمجھاؤں ہوں تاکہ میری ساری قوم کو سمجھ آئے کہ ہوا کیا پلان انہوں نے کچھ اور بنایا تھا اللہ نے کچھ اور کر دیا پلان ان سب کا تھا کہ سارے ملکے جو پہلے سے شباز شریف کہہ رہا تھا نیشنل گرمند بنے گی انہوں نے پلان یہ بنایا تھا کہ سب ملکے ڈیڑھ سال ملکے حکومت کریں گے الیکشن کمیشن کو پہلے ہی الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ہے اس کو بالکل امپائروں کو اپنے ساتھ ملا کے سرکاری جتنے بھی نوکر ہیں پبلک آفیسرز وہ اپنے رکھ کے اور ہر قسم کی دھانلی کر کے ان کا خیال تھا اگلی الیکشن یہ جیت جائیں گے لیکن اب ملتان اب کیا ہوگا اب یہ ہو گیا ہے کہ ساری قوام کو جو انہوں نے بتایا تھا کہ جی یہ تو بڑے تجربہ کا آ رہا ہے یہ ہماری معاشرت کو اٹھا دیں گے تو ملتان جب سے یہ آئے ہیں چھے ہفتے ہو گئے ہیں کہتے ہیں جی شباہ شریف صبح سات بجے جاگ جاتا ہے شباہ شریف میرا جو مالی ہے وہ چھے بجے جاگ جاتا ہے صبح سات بجے جاگنے سے کیا فرق بڑھتا ہے روپے ہے ڈالر دو سو روپے پہ پہنچ گیا سٹوک پاکٹ کر گئی ہے ہر چیز مہنگی اور جب سے ہاں حمزہ شریف پہنچا ہے تو مرگیاں بھی تو دگنی قیمت ہو گئی ہیں مرگیوں کی سو انہوں نے اب پتا چلا ہے کہ تجربہ کس چیز کا ہے ان کا سارا تجربہ کرپشن کا ہے یہ جب آتے ہیں اپنا پیسہ بننا شروع ہو جاتا ہے ملک مکروز ہو جاتا ہے اب یہ جو آپ سامنے آئے ہیں میں اب ان سے سوات پوچھتا ہوں کہ بڑا زور لگایا تھا اور سازش کر کے پچھلے ایک سال سے لگے ہوئے تھے سازش کرنی اب جب آپ کو حکومت ملی ہے تو ذرا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیوں آپ سے کیوں نہیں سنبھل رہی کیوں نہیں ملک سنبھل رہا کبھی وہ لندن بھاگتے ہیں ادھر وہ بیٹھا ہوا ہے ایک سزائی آفتہ وہ ملک کے فیصلے کر رہا ہے کبھی کہتے ہیں جی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل وہ چیزیں مہنگی کریں کبھی آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں تو ساری قوم کو پتہ جل جل آ چاہیے کہ جو لوگ تیس سال سے حکومت کر رہے تھے اور جنہوں نے اس ملک کو مقروض کیا وہ اس ملک کے مسئلے نہیں حال کر سکتے جو ایک ملک کا نظام تباہ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر سکتے اور اللہ کا شکر ہے آج آج ملتان میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ جو ہمارے سارے تین سال میں ہوا جس طرح کی معایشت کی ترقی ہوئی میں آج چیلنج کرتا ہوں سب کو کہ ان کے تیس سال میں کوئی وقت بتا دے جو اس طرح کی ترقی ہوئی ہو ہر شعبے میں آج کسانوں کے پاس جو ان کی فصلوں کا ان کو پیسہ ملا ہے پاکستانتی تاریخ میں کبھی کسانوں کو اس طرح ان کی پیداوار کی قیمت نہیں ملی جو آج ملی ہے ساٹھ فیصد پاکستان دہات میں جس طرح کی خوشحالی دہات میں آئی میں چیلنج کرتا ہوں بتائیں کبھی کہ اس طرح کی خوشحالی آئی ہو دوسری چیز انڈسٹری ملک تو تب آگے بڑھتا ہے جب اس کی انڈسٹری ترقی کرتی ہے عیوب خان کے دور کے بعد میں یہ بھی فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارا پچھلے دو سال پاکستان کی انڈسٹری کے لیے بہتری انسال تھے سب سے زیادہ گروتھ ریٹ ہمارے دور میں ہوئی مشرف کے دور میں جب تھوڑا سا ہوا تھا تو ڈالر آ رہے تھے کیونکہ اب ان کی امریکلوں کی جنگ لڑھ رہے تھے یہ ہم نے مشکل وقت میں کروڑا کے دور میں اپنی انڈسٹری کو اٹھایا ریکارڈ ایکسپورٹس ہے پاکستان کی ریکارڈ ریمٹنسز ہیں یعنی کہ ریکارڈ ڈالر آئے ہمارے دور میں ہم نے سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا ہماری جو آئی ٹی انفرمیشن ٹیکنالوجی جو ملک کا فیوچر ہے سب سے زیادہ کام ہمارے وقت ہوا پچتر فیصد آئی ٹی کے ایکسپورٹس بڑھی ہم سارے برے صغیر میں ہماری پالوسیز کے وجہ سے سب سے زیادہ آج روزگار پاکستان میں ہیں بنسبت برے صغیر کے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اتنا زور لگا کے سازش کر کے جو کمنٹ گرائی تو آپ بتائیں شکر اللہ کا کہ موازنہ ہو رہا ہے ہمارے دور اور ان کے دور کا اور اگر مجھے اپنے ملک کی فکر نہ ہو ملتان اگر مجھے اپنے ملک کی آج فکر نہ ہو تو میں تو جاؤں گا یہ اور چلے چند بہنے ان کو اور چلنے دو تاکہ ساری قوم کے سامنے یہ ان کی اصل شکل نظر آئے کہ سوائے کرپشن کے انہوں نے آج تک کیا ہی کچھ نہیں ہے چتنی دیر چلے گے یہ زلیل ہوں گے اور چند جنہوں نے سازش کر کے ان کو لے کے وہ بھی ساتھ زلیل ہوں گے اس لیے اس لیے اس لیے ان کو چلنے دو دینا چاہیے لیکن ملک کا دیوالیاں نکل رہا ہے جس طرح روپیہ گر رہا ہے اور ابھی روپیہ کرنے کی وجہ سے جو مہنگائی آنے والی ہے ساری چیزیں مہنگی ہونے والی ہیں کیونکہ جب روپیہ گرتا ہے ساری جو چیزیں آپ امپورٹ کرتے ہیں سب مہنگی ہو جاتی ہیں جس میں تیل بجلی کی جو جو چیزیں دالیں جو باہر سے آپ کو آتے ہیں وہ مہنگی ہونے والی ہیں تو ہمیں تو اگر ہم سیاست کا سوچ رہے تو ہم تو چاہیے جلے لیکن ہم پاکستان کا سوچ رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ جتی دیر یہ چلیں گے یہ ملک کو ادھر تکیل دیں گے جدھر یہاں وہ سری لنکہ والا حال ہوگا آج سری لنکہ میں دیکھیں کیا حال ہے ادھر لے کے جا رہے ہیں اس لیے آج آج میں یہاں ملتان سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جلدی سے جلدی الیکشن کی دیٹ اور اسیمبلیوں کو ڈیزول کرو موسیقی 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 میں نے مجھے کسی سوشل میڈیا پہ کسی نے مجھے تقریر بھیجی وہ مریم کہیں تقریر کر رہی تھی کل اب اس تقریر میں تقریر جو مجھے بھیجی سوشل میڈیا پہ اس میں اس نے اتنی دفعہ اور اس جذبے سے اور اس جنون سے میرا نام لیا کہ میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں مریم دیکھو تھوڑا دھیان کرو تمہارا خامدی میں آزنا ہو جائے جس طرح تم یہ بار بار میرا نام لے دیتے ویسے میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ اتنا زیادہ ان کو میرے پر غصہ ہے کیوں مریم کو اس کے بھائیوں کو اس کے والد کو اس کے چاچا کو ان کے بیٹوں کو میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے کیسز تو ان کے سارے پرانے بنے ہوئے ہیں ہمارے آنے سے پہلے سارے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز بنے ہوئے ہیں کیسز تو ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں نواز شریف کے اور مریم کے جو دو بھائی اور اس کے بیٹے وہ تو ان کے دور میں تم دوبار کے بھاگے تھے اس حاق دار جو ان کا منشی وہ ان کے دور میں بھاگا تھا اس کے بیٹے ان کے دور کے باہر گئے تھے شباہ شریف کا دمات جب کرپشن کا کیس اس پہ ہوا وہ ان کے دور میں باہر بھاگا تھا تو سوائے شباہ شریف کے مقصود جپڑاسی کیس کے باقی تو سارے پڑھانے کیس ہیں تو میرے سے گلا کس چیز کا کہ میں آپ کے کیس نہیں معاف کرتا کیا میں آپ کو قانون کے نیچے لانے کی کوشش کر رہا ہوں کیا میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی بھی محضب معاشرے میں ساروں کے لئے ایک قانون ہوتا ہے ملتان کے لوگوں میں بار بار ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو یہ سب اور نوجوانوں یہ سب اپنے ذہن میں ڈالو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس جو قوم چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہے اور بڑے ڈاکوں کو نہیں پکڑتی وہ تباہ ہو جاتی ہے دنیا میں جو قوم غریب ہے جو بھی غریب قوم ہے دنیا میں جدر غربت ہے وہ ساروں میں ایک چیز ہے صرف وہ چھوٹے چور جیلوں میں جاتے ہیں بڑے ڈاکوں کو ان کو ان کا انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا آج تک ہمارا عالمی ہے یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بڑے ڈاکوں ایوانوں میں چلے جاتے ہیں اور بچارے چھوٹے چور جیل میں جاتے ہیں جب میں جنرل مشرف کے دور میں اپنی ازاد عدلیہ کے لیے جب میں تحریک میں شامل ہوا اور مجھے جیل میں ڈالا آٹھ دن میں نے جیل میں گزارے یقین کرو میرے ملتہن کے شہریوں وہاں کوئی مجھے طاقتور ڈاکوں نہیں نظر آیا صرف بچارے چھوٹے چھوٹے چور نظر آئے جس کو چھے بینے رہنا چاہیے تھا جیل میں وہ چھے سال جیل میں رہ رہا تھا اور جب میں نیشنل اسیمبلی میں جاتا تھا تو مجھے بڑے بڑے مجرم نظر آتے تھے وہاں ڈاکوں نظر آتے تھے اور یہ وجہ ہے کہ سوچلنٹ جیسا مل جس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے دنیا کا امیر ترین ملک ہے کیونکہ اس سوچلنٹ کی خاصیت یہ ہے کہ طاقتور سے طاقتور ڈاکوں ان کا انصاف کا نظام ان کو جیلوں میں ڈالتا ہے اور تب ہی ایک معاشرہ اوپر جاتا ہے میرے نبی نے کہا تھا کہ میری بیٹی بھی میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی کانونوں سے پر کوئی نہیں یہ ہمارا علمیہ ہے کہ سوچیں کہ شباہ شریف اور اس کے بیٹے کو سزا ہونی تھی چوبیس عرب روپے کے ایف آئی اے کے کیسز سولہ عرب روپے نوکروں کے نام پہ سولہ عرب روپے ایک عرب میں سو کر روپے سولہ عرب روپے نوکروں کے نام پہ لیا ایک مقصود چپڑاسی جس کی پندرہ ہزار روپے تنخواہ پونے چار عرب روپے اس کے اکاؤنٹ میں آتا ہے اور وہ پکڑا جانا تھا اس کو سزا ہونی تھی جب سزا ہونی تھی تو تب ہی جنہوں نے سازش کی انہوں نے پکڑ کے اس کو ملکہ وزیر آزم بنا دیا اور وہ چھوٹے کو پنجاب کا چیف منسٹر بنا دیا اب مجھے یہ بتا ملتاہن کے لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کی برکت اس ملک پہ آ سکتی ہے جنہیں بچارے غریب لوگ بے روزگاری ہیں مہنگائی ہیں بچے بھوکے ہیں وہ بچارے موٹر سائیکل چوری کرتا ہے سائیکل کرتا ہے بیرنس کرتا ہے وہ تو جیل میں چلا جاتا ہے تو جو اربو اور بیعہ ملکہ چوری کرتا ہے اربو اور بیعہ چوری کرتا ہے اس کو ملکہ پرائم منسٹر اور اس کے بیٹے کو چیف منسٹر وہ ملکہ کوئی مستقبل نہیں ہے اس لیے اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں اس لیے آپ نے اسلام آباد میں کر لیا میرے ساتھ اس لیے ہم نے ان کو شکست دینی ہے تاکہ ہم اپنے ملک کو اٹھائیں اس قوم کو وہ قوم کا وہ مقام دے جو اس کو ملنا چاہیے تھا تو ملتان کے لوگو آج میری آخری جلسہ ہے اسلام آباد حقیقی ازادی مارچ سے پہلے میں آج آپ سب کو تیار کرنے آیا ہوں کہ اگر ہماری قوم آپ نہیں نکلے گی تو دو غلامیاں کریں گے ایک غلامی امریکہ کی کیونکہ یہ امریکہ کے غلام ہیں دوسری غلامی ڈاکوں کی جو یہ تیس سال سے ملک کو لوٹ رہے اس لیے پھر سے مجھے بتائیں کہ آپ تیار ہیں بتائیں تیار ہیں موسیقی تو میں ملتان مجھے پتہ گرمی ہے اور ملتان میں تو اللہ کا گرمی کا خاصی کرم ہے لیکن جب انقلاب آتا ہے تو نہ گرمی نہ سردی نہ بارش انسان جب اپنے ملک کی آزادی کے لیے کھڑا ہوتا ہے پھر وہ اپنی جان پہ کھیلتا ہے اور اگر مجھے گرمی نہیں لگتی میری عمر میں تو آپ تو سب میرے سے چھوٹے ہیں موسیقی میں نے جب جب میں ہٹا پرائیو منسٹر بن کے تو تب میں نے تب فیصلہ کیا تھا کہ میں تو اب نکلوں گا سڑکوں پہ اور میں نے سوچا تھا کہ چاہے مجھے اکیلا بھی نکلنا پڑے تو میں نکلوں گا کیونکہ میں اپنی اللہ کو میں جب بھی اپنی اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں اسے کہوں گا کہ اللہ میں نے اپنے ملک کے لیے پوری کوشش کی لیکن مجھے تب اندازہ نہیں تھا کہ ساری میری قوم گھڑی ہو جائے گی میرے ساتھ پہل внимتا ہے یہ زب چ lady جبنا تھے یہ جہاں جب نہ تھا یہ زب چی جب نوھ�� اور مجھے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس ملکی ہماری باشعور اور دلیل خواتین وہ بھی نکلائیں گی اور مجھے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے سکول کے پچے بھی تیار ہو جائیں گے اور پھر ہر شعبے سے ہر جگہ سے مجھے میری قوم کے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے پولیس والوں نے انہوں نے کہا جی ہماری ڈیوٹی ہے لیکن فکر نہ کریں ہمارے گھر والے سارے آ رہے ہیں سیبل سیویس سیبل سیویس سب سے ٹرپوک ہوتے ہیں میں سے سب سے بزدل بیروکریسی ہوتی ہے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہماری فیملی آپ کے ساتھ آ رہی ہے اور ہمارے فوجی ادھر بھی ویسے ایک بلڈی پاس ہے وہاں سے تو وہ اتیار ہوئے ہیں فیملیز آنے کے لیے اور جو ہمارے ایک سیویس جو ریٹائر فوجی ہیں جنہوں نے اپنے ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں اور دیکھا اپنے فیملی میمبرز اپنے دوستوں کو شہادت دیتے ہوئے خاص طور پہ جو امریکہ کی جنگ میں ہمیں لے کے گئے تھے آج تک ہمارے فوجی قربانیاں دے رہے ہیں اس کے لیے تو جن کو خاص جن کو خاص احساس ہے اور جن کو پتا ہے کہ آزادی کتنی ضروری ہے قوم کے لیے غلام قوم غلام قوم کی کوئی قدر نہیں کرتا صرف آزاد قوم کی عزت ہوتی ہے تو جو ہے ہمارے ریٹائر فوجی وہ بھی سارے تیار ہیں وہ بھی آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اسلام آباد میں جو میں دیکھ رہا ہوں عوام کا سمندر وہ پاکستان تو چھوڑے میں سمجھتا دنیا میں کبھی اتنا بڑا سمندر نہیں لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ سب بھیڑ میں مل جائے گے جو دور گئے تھے پھولے سے لوٹیں گے دل وطن پوکی کشا پودن پھر لائے گا جب کسا ہوگا پاکستان میں تو دیکھو گا میں تو دیکھو گا یہ ملتان یہ سیاست سے بات اوپر چلی گئی ہے یہ سیاست نہیں ہے پھر سے یہ وہ انقلاب ہے جو پاکستانیوں کو اب ایک قوم بنا رہا ہے کہ کیسے ایک چھوٹے سے امریکی ایک امریکی افسر اس کی کیا جو رہت ہے کہ بائیس کروڑ پاکستانیوں کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے اپنے پرائیم نیسٹر کو نہ ڈایا تو تمہارے سے ہم بہت برا کریں گے اور اگر ہٹا دیا تو تمہیں ماف کر دیں گے بے شرم تمہاری مافی کی ضرورت دیں گے تمہوں کون یہ اور پاکستانیوں یاد رکھنا آپ سب محمد مصطفیٰ ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتوں دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر نہ کوئی آیا تھا نہ آ سکتا ہے سب سے عظیم انسان ہم اس کی امت ہے ہمیں ہمارا کلمہ ہمارا کلمہ ہمیں کہتا ہے کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے کسی کے سامنے ہم نہیں چکتے سے تیل نہیں لے سکتے جبکہ وہ تیس فیصد کم پہ ہمیں دے رہے ہیں سوچیں تیس فیصد کم ہاں آپ کو پٹرول بھی اور فضل ریمان بھی بیچیں اور کندوں بھی بیچیں لیکن امریکہ سرکار کہہ رہے ہیں کہ اجازت نہیں ہے لیکن ہندوستان یہ سنیں ہندوستان ہندوستان امریکہ کا سٹیٹیجے کہلائے ہیں ہندوستان کو انہوں نے کہا جی روح سے تیل نہ خریدو ہندوستان نے کیا جواب دیا ہندوستان نے کہا ہم ایک ازاد ملک ہیں ہم روح سے تیل لیں گے کیونکہ ہمارے ملک میں غربت ہے ہم اپنی عوام کے لیے پالسیاں بناتے ہیں امریکی تمہارے لیے نہیں بناتے ہمارے ازاد ہندوستان ازاد ہوا تھا اور ان کو دیکھیں غیرت بن فورن پالسی اور ہمیں دیکھیں کہ ہمارے پاس کون آیا ہے چیری بلوسم بوٹ پالش وہ تو بوٹ دیکھتے پالش کرتا ہے وہ امریکی دیکھتے تو اس کی کمپنٹ آنگلی شروع ہو جاتی ہے یہ ہماری قسمت میں بیٹھے ہوا ہے جرت نہیں ہے ان کی کہ پالسی بنائیں اپنی عوام کے لیے میں جب میں نے ان کو واضح کہا میں نے کہا دیکھو ہم دوستی سب سے کریں گے ہم کوئی کسی سے دشمنی نہیں چاہتے ہم دوستی چاہتے ہیں لیکن ہم غلامی کسی کی نہیں کریں گے آپ کی جنگ میں شرکت کر کے امریکہ کی جنگ میں شرکت کر کے اسی ہزار پاکستانیوں کی ہم نے قربانی دی آپ نے ہمارا شکریہ بھی کیا آپ نے یہ بھی کہا کہ شکریہ پاکستان ہماری جنگ میں آپ نے اپنے لوگوں کو قربان کیا ایک دفعہ نہیں کا شکریہ ہمارے اور خاص طور پر میں آج کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں قبائلی علاقے کو سب سے بہتری آپ سے جانتا ہوں قبائلی علاقہ ہمارا اجڑ گیا پینتیس لاکھ لوگوں نے نکل مکانی کی ان کے کتنے لوگ شہید ہوئے آپ کو اندازہ بھی نہیں ٹرون اٹیکس ہو رہے ہیں ادھر سے پیچھ میں بھسے ہوئے ہیں بچارے لوگ سارا ہمارا قبائلی علاقے کے لوگ کوئی کراچی بھاگ رہے کوئی نکل مکانی کر رہا ہے سوات میں چالیس لاکھ لوگ سوات سے نکلے کوئی مجھے بتائے کیوں ہم نے کیا غلطی کی تھی کیا ہمارا کیا قصور تھا کہ ہمارے ہسی ہزار لوگ ہمارے سارے چھ ہزار فوجیوں نے قربانیاں دی تو کیا ہماری غلطی تھی ہماری کس سے لڑائی تھی صرف ہماری یہ غلطی تھی کہ ہمارا جو اس وقت کا سربراہ تھا جب اس کو دھمکی ملی تو اس میں اتنی دلیری نہیں تھی کہ اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہوتا اس نے گھٹنے ٹیک دیئے اور پاکستان کو نقصان کروایا اس لیے جب انہوں نے میرے سے کہا کہ جناب ہمیں افغانستان کے لیے یہاں پیسس جائی ہیں جب انٹیوئر نے میرے سے پوچھا تو میں نے اس لیے اس کو ایبسلوٹلی نوٹ اس لیے کہا موسیقی 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 موسیقی